پاکستان میں بلیک آؤٹ ہے ایسا کیوں؟ پاکستان میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے ایسا کیوں؟ بس دو دن کے بعد ہے لیکن اس سے پہلے پاکستان میں سن ناٹا ہے آوام پریشان ہے لاجر ہے مگور ہے بیزار ہے پاکستانی جنتہ یہ کہہ رہی ہے کیا کھائیں کیا بچائیں؟ پاکستان میں جتنے پرش ہیں جتنے بھی مرد ہیں جتنے بھی یوہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک ایک پل کی جو سانس ہے ادھار کی لگ رہی ہے شہباز نے لگ بھگ سرنڈر کر دیا ہے آصف علی زرداری ہارے ہوئے سکندر نظر آ رہے ہیں جنرل اسی مونیر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتا جیل میں قید ہیں امنان خان نیازی کیا آخری بازی کوئی کھیلنے والے ہیں بڑا سوال ہے چین کا بھی پریشر ہے امریکہ بھی دباؤ بنا رہا ہے اور آئی ایم ایف کا جو قرض ہے اس پر بیاجدر ایک کے بعد ایک بڑتی چلی جا رہی ہے اور اسی لیے پاکستان کا ہو گیا بنتہ دھار نمسے مراشد سب سے بڑی خبر سب سے پہلے چائنہ چائنہ یا نہیں پاکستان کا دوست چائنہ اب پاکستان میں اندھیرہ کرے گا قائم چین چین کی ناراضگی سے پاکستان میں رہے گا اندھیرہ پریوجنا میں دیری ہونے لگی ہے پاکستان کی چنتہ بڑھ گئی ہے پریوجنا کا کام سمیہ سے کافی پیچھے ہے در کی وجہ سے پروجیکٹ کا کام بند ہے داسو ہائیڈرو پریوجیکٹ پر چین نے کام روک دیا ہے داسو ہائیڈرو پریوجیکٹ کا کام روکنے سے بجلی کی خلط ہو گئی ہے اور چینی ناراضگیوں کی موت کے بعد سے دونوں میں ہی زبدست کھٹاس آگئی ہے دانیش رزوی ہمیں بتائیں گے دانیش کہ داسو ہائیڈرو پریوجیکٹ سے پاکستان کو کتنی بلی ملتی ہے چین اور پاکستان ریجن پر آکر کھڑے ہو گئے اس کا کتنا نن پاکستان کو اٹھانا جائے ایک کتنا کی غریبی میں اٹھا گیا پاکستان کی حالتی پتلی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ابھی تک مہیگائی سے مار جھیل لہا تھا اب وہاں پر اندھیرہ بڑھنے کے آثار بڑھتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ 26 مارچ کو جو آتم گھات میں حملے ہوئے تھے اس سے پانچ چینی ناغرک مارے گئے تھے اس کے بعد چینی آکرام چینی راشپتی لگاتار آکر آکرامک روخ اکتیار کی ہوئے ہیں لگاتار شہیواز شریف سے سخت کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں اور شہیواز شریف فیلحال بیدیش میں یاترہ بیدیشی یاترہ پر ہیں ایسے میں اب وہاں کے چینی جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت خوف زدہ ہیں اس وجہ سے اب اس پروجیکٹ میں کام کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے اب جب انکار کر دیا تو ایسے میں اس پروجیکٹ جو بھاری بھرکم راش کے جو پروجیکٹ کی جو یوجنا پر یوجنا تھی اس کا کیا ہوگا جب وہ یوجنا بند پر یوجنا بند ہو جائے گی اس سے کہیں نہ کہیں پاکستان کے بہت بڑے علاقے میں اندیرہ چھائے رہنے کا ایک بڑا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایسے میں اب پاکستان کیا کرے گا کیا اس سے وینطی کرے گا کیا اس سے گزارش کرے گا کہ پھر سے اپنے چینی نگرکوں کو انجنینروں کو بھیجا جائے تاکہ وہ ہائیڈرو پاور پریجر کا جو پریوجنا ہے اس کو پھر سے شروع کیا جائے ایسے بہت سارے پہلوں پر بات چیت کرنے کی فیلال یہ اندیرہ گزارش کی جا رہی ہے لیکن کتنی بات کو چائنہ ان کی بات بات کو مانتا ہے یہ آنے والا بھی وقت بتائے گا ایک اور بگ بریکنگ چین اور پاکستان میں نازک موڈ پر پہنچ گئے رشتے داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پر چین نے کام پوری طرح سے روک دیا ہے چینی کمپنی ہئی آئی نے سورکشہ کارانوں سے کام روک دیا ہے خائبار پختون خواہ میں چینی انجینئرز پر ہوا تھا اٹیک چین کے انجینئرز نے کام کرنے سے کیا انکار چین کے ناغریکوں میں خوف ہے پانچ چینی ناغریکوں کی موت ہوئی تھی اور اس کے بعد ڈرائگان اور پاکستان کے رشتے سب سے نازک دور میں ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ انوش ماثر میرے ساتھ میں ہیں اور ونگ کمانڈر ریٹائرڈ پرفل بکشی بھی اس وقت لائیو ہے میرے ساتھ بہت بہت شکریہ اپنا بشک انتی سماعہ آپ نے دیا ہے ونگ کمانڈر میرے خیال سے ابھی جواب دینا چاہتے ہیں پاکستان اور چین کے بگڑتے جا رہے رشتے کس انجام تک جائیں گے پہلے تو آپ یہ بتائیں پاکستان کیا بڑے خطرے کے مہانے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے شہباز اور آصف علی زرداری چین کو منا کیوں نہیں پا رہا ہے ونگ کمانڈر ونگ کمانڈر شاید آپ میوٹ ہیں آپ نے آپ کو ان میوٹ آپ کر کے بات کریں ونگ کمانڈر آواز آ رہی ہے کیا آپ کو میں کام کرتا ہوں ونگ کمانڈر ایک بار آپ کا آوڈیو ریکٹیفائی کراتے ہیں اس کے بعد پھر سے آپ کے پاس میں آئیں گے ایک اور عمران خان کو لے کر کے اگلی بڑی خبر ہے پھر ہم چلیں گے میجر جنرل ایٹائٹ انوج ماتھر کے پاس میں عدیالہ جیل میں قید ہے عمران خان نیازی عمران خان نیازی کی اکڑا کم ہونے لگی ہے القادر ٹرسٹ مامنے کی سنوائی کے بعد عمران خان نے بڑی بات کہی عمران بولے دیش کی خاطر کسی سے بھی بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بڑے نتا سین نے پرتشتان کے سمپرک میں ہیں پاکستان اپنے سب سے برے دور میں ہیں عمران خان نیازی نے آگے کہا جنرل باجوا سے بات ہو سکتی ہے تو کسی سے بھی تو ہو سکتی ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے جنادیش کو چورایا گیا ہے یہ اشارہ کر رہے ہیں عمران خان نیازی میجر جنرل انوج ماتھر عمران خان کی اکڑ اگر کم ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیونکہ ابھی تک جیل میں قید تھے عمران خان نیازی اور لگ بھگ وہی بات تھی کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا اب بل بھی لیکن جانے لگا ہے وجہ کیا ہے راشد باک سٹیک آپ نے بات کہی ہے دیکھئے کیا ہے کہ میں نے کچھ پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں جب تک آپ کے آپ پاکستان کی آرمی کی نظروں میں صحیح ستان پر نہیں ہیں آپ کا کوئی سروائیول نہیں ہے آپ کتنے بڑے بھی کوئی بھی کچھ نہ ہو یہ بات اب عمران خان کے بھی سمجھ میں آنے لگئے دیکھئے میں تین باتیں آپ کو بتاؤں گا عمران خان کے خلاف پاکستان کی سرکار ہے عمران خان کے خلاف پاکستان کی آرمی ہے اور عمران خان کے خلاف آواز ان کی خود کی پارٹی میں بھی اٹھنی شروع ہو گئی ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کا تو سٹانس ہے وہ سوفٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اگر وہ اس پرکار مجھے لگتا نہیں ہے ان کے پاس کوئی بہت زیادہ بابش ہے لیکن میں آپ کو راشد اسی ساس میں ایک بات اور بتا دوں کہ عمران خان کے پاس باقی بہت زیادہ بابش نہیں ہے کیونکہ وہ کتنا بھی اپنا سٹانس بدلی کریں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کو کوئی لوز روپ دینے والی ہے ایک اور بیگ بریکنگ عمران خان کی اکر جانتے ہیں کم کیوں ہی ہے کیونکہ عمران خان کی مشکلوں میں آگے بھی اضافہ ہو سکتا ہے ابھی اور مشکل میں پھس سکتے ہیں عمران خان راشتر پتی آصف علی زداری اور جنرل آسیم منیر کی ملاقات ہوئی ہے زداری نے آسیم منیر کے ساتھ ایک نیا پلان بنایا ہے عمران خان پر اور سخت کاروائی ہونے کی آشنگ کا ہے سینہ پر نرادھار آروپ لگا رہا ہے عمران خان یہ زداری کا کہنا ہے آروپ لگانے والوں سے سختی سے آگے بھی ہم نپٹیں گے یہ عاصف علی زداری یعنی جو پاکستان کے پریزنٹ ہیں انہوں نے صاف کہا پاکستان کی بڑی خبروں میں آگے بڑھیں گے بلاول بھٹو کے بیان سے پاکستان میں بہت تیز ہو گئی ہے سیاسی حچل بلاول بھٹو نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ دیش میں نیا ایک صدھار ہونا چاہیے نئی سرکار سے نیا ایک صدھار کرنے کے اپیل کریں گے پچھلے مہینے سپریم کورٹ نے زلفکار کی سزا کو مانا تھا غلط نیا ایک صدھار کی بات کون کر رہا ہے بلاول بھٹو جنہوں نے ڈیموکرسی کی موقری اڑھائی وہ آج نیا ایک صدھار کی بات کر رہا ہے اگر انگریزی میں میں پوچھوں look who is talking تو کیا میں صحیح ہوں بلکل 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 راشد absolutely bang on دیکھئے پاکستان ایک ایسی پریشتیتی سے گزر رہا ہے کہ جو جو انہوں نے پچھلے سمجھ میں کیا ہے وہ سارا ان کو اسی ماترہ میں وہیں کے وہیں مل رہا ہے چاہے وہ آتنکواد کی گھٹنا ہے بھارتو پرش میں ہو آج آپ دیکھیں پاکستان کی جو راجنیتی ہیں اس میں لوگوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا ہے جوائے اس کے کوئی reforms کے بارے میں بات کرے کوئی سینہ کے بارے میں بات کرے اور کوئی legal reforms کے بارے میں بات کرے کیونکہ وہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں ہے پچھلے میں بھی دینا چاہتا ہوں آپ کو یہ کتاب تھی اس میں پہلا سینٹنس یہی تھا sorry for a brief democratic break the martial law will be resumed soon جو دیش پچھلے سبتر اسی سالوں میں سے چالیس پچاس سال سینہ کے ادھگار میں رہا اور پاکی پچاس سال سینہ کے انفلوئنس میں رہا وہاں کیسے کسی پرکار کے آپ کو reforms نظر آئیں گے وہاں تمام کاروائیاں جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ دیش میں وہ اسی سینہ کی اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں مجر جنرل hold for a second مجر جنرل ایک مناٹ پاکستان میں مہنگائی نے عید کا ذائقہ بھی گار دیا ہے دو دن کے بعد عید ہے لیکن رمضان کے آخری دور میں بازار میں سناٹا چھا گیا ہے کنگال پاکستان میں اس بار عید نہیں منائی جائے گی پاکستان میں مہنگائی کی مار سے عوام پرشان ہے غریب پاکستانیوں پر بھاری پڑے گا عید کا تیوہات دو ہزار روپے میں مٹن اور سات سو پچاس روپے میں چکن ملہا ہے رمضان کو بے سواد کر گئی ہے مہنگائی مہنگائی کنٹرول میں دانش رزوی کیوں نہیں آ پا رہی ریجیم کوئی بھی ہو شاسک کوئی بھی ہو حکمران کوئی بھی ہو لیکن مہنگائی پر کنٹرول پاکستان میں کیوں نہیں ہو پا رہا رمضان جیسے پاک مہینے میں جس طرقے سے پاکستان پاکستان کی عوام نے اپنی بیوستی کا اظہار کیا ہے اور جس طرقے سے گزرا ہے یہ پورا رمضان کا مہینہ واقعی وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں اب اید بھی کافی پھیکی دکھنے والی کیونکہ مہنگائی جس طرقے سے اپنے چرم پر ہے دو ہزار روپے کی لوگ مٹن بک رہا ہے ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو روپے کی لوگ چکن بک رہا ہے اور پیاس کی قیمت سو ڈیڑھ سو روپے سے زیادہ ہو گئی ہے آلو کی قیمت ڈیڑھ سو کے آس پاس ہے ایسے میں اب جنتا کرے گے تو کیا کرے اب رمضان کسی طرقے سے گزر گیا گزرنے والا ہے دو دن باقی ہیں اب اید بھی پھیکی ہونے والی ہے دانی شیئر فرمڈ کیا قیمت ضروری چیزوں کی کھانے پینے کی کس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے پاکستان میں اور جیسا آپ نے کہا کہ رمضان کو یا پھر اید کے توہار کو کیسے بدرنگ کر گئی ہے مہنگائی وہ مہنگائی جو کنٹرول میں نہیں آ پا رہی تب ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ شہباز کا سرنڈر ہے اور آصف علی زداری ہارے ہوئے سکندر ہیں ایک اکر کے آپ دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کیسے پاکستان میں آسمان پر پہنچنے لگی ہے سب سے پہلے ہم نام لے لیتے ہیں پیاز کا پیاز پاکستان میں جانتے ہیں آپ ایک کلو گرام پیاز کی قیمت ہے لگ بگ دھائی سو روپے پھر آ جاتے ہیں اگلا ٹاماٹر پر ایک کلو ٹاماٹر ایک سو تیس روپے کلو پاکستان میں ملنا ہے چینی کا ساتھ بھی پھیکا پڑ گیا ہے کیونکہ چینی قیمت آسمان پر ہے ایک سو ساٹھ روپے پرتی کلو لوگ انڈا کھانے کی سوچتے ہیں وہاں پر بھی لاچاری ہے چار سو ساٹھ روپے پرتی کلو کیلا خریدنے کے لیے گا جائیں کیلا اور گھی آپ دیکھیں کیلا دھائی سو روپے کلو اور گھی سالے پانس سو روپے کلو کیا کھائیں کیا بچائیں پر پرتی کلو پاکستان کا حال کچھ اس طریقے کا ہو گیا ہے شہباز شریف بھی مجبور ہیں اور آصف علی زرداری بھی کچھ بھی سمحال نہیں پا رہے ہیں